موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ کی منسٹری آف ٹوریزم منسٹری آف ایڈوکیشن غرص جتنی بھی منسٹریز ہیں چائنہ میں انہوں نے چائنہ کی عوام جو امریکہ میں سیٹل ہے یا کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ان کو جلد جلد چائنہ واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے چائنہ کی حکومت نے اپنے تمام شہری جو امریکہ میں سیٹل سٹوڈنٹس یا سکولرز ہیں جو ریسرچ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے وارننگ جاری کی ہے کہ جلد جلد واپس چائنہ آ جائیں ناظرین اصل میں ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد چائنہ نے اپنے تاجر سٹوڈنٹس اور سکولرز میں تمام شہریوں کو امریکہ سے واپس بلانے کا حکم جاری کیا ہے چائنہ اور امریکہ کے تعلقات کا نیا روح کیا ہوگا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں ناظرین چائنہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے اس میسیج میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے شیطانی ملک امریکہ ہے امریکہ جیسے شیطانی ملک میں جانا سراسر ہماکت ہے چائنہ کے لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ لیتے ہوئے امریکہ کے لیے کی جانے والی تمام بوکنگ کینسل کروا دی ہیں ناظرین نسل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے مہینے چائنیز لوگوں کو امریکہ میں چوری ڈکیتی اور خواتین کو ہرائیسمنٹ کے ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا ہے چائنیز لوگوں نے اپنی امبیسی کے ساتھ رابطہ کیا کہ امریکن ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملک سے نکلنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں چائنیز لوگوں کو امریکن کی جانب سے اس تمام تر سیچویشن کو دیکھتے ہوئے چائنہ نے اپنے سٹوڈنٹس سکولرز اور تاجروں کو جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر واپس آنے کی ہدایت جاری کر دی ہے چائنہ نے افیشلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ امریکہ ایک سیٹن سٹیٹ ہے وہاں جانے کی کوشش نہ کی جائے ناظرین ایسے تمام چائنیز سٹیزن جو امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے ٹورز کے سلسلے میں سٹڈی اور ریسرچ کے سلسلے میں ان تمام لوگوں نے اپنے ویزے کینسل کروا دیئے ہیں چائنیز گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں چائنیز لوگوں کو بہت خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے اس لیے وہاں نہ جایا جائے ناظرین اس تمام تر سیچویشن سے ایک مرتبہ تو چائنیز ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دچکہ لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈر کو بھی بڑا نقصان ہوگا لیکن اپنی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ یہ کڑوا گونٹ پی لیں گے ناظرین امریکن صدر ڈونل ٹرمپ نے دس جولائی سے چائنیز پروڈکس پر لگایا جانے والا دس پرسنٹ ٹیکس بڑھا کر پچیس پرسنٹ کیا اور ٹوٹل ٹیکس دو سو بلینڈ ڈالر کر دیا اس کے بعد امریکن صدر ڈونل ٹرمپ نے یہ دمکی دے دی ہے کہ چائنیز پروڈکس پر مزید ٹیکس لگا دیا جائے گا اور یہ ٹیکس دو سو بلینڈ ڈالر سے بڑھا کر تین سو بلینڈ ڈالر تک لے جایا جائے گا دوسری طرف چائنیز گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے چائنیز پروڈکس پر کوئی ٹیکسز یا پابندی لگانے کی کوشش کی تو امریکن پروڈکس پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ امریکن فلم انڈسٹری کو بھی شدید دچکے لگ رہے ہیں کیونکہ کچھ عالی چائنیز فلم ساز اور ایکٹرز جو امریکن فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ چھوڑ کر واپس چائنیز آ رہے ہیں جتنے بھی چائنیز ہولی ووڈ سے ریلیٹڈ تھے وہاں جوبز کرتے تھے انہوں نے بھی ہری جنڈی دکھا دی ہے امریکہ کو ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ چائنیز نے رشیہ کا ساتھ بھی حاصل کر لیا ہے اگر امریکہ نے کسی بھی طرح کی جارہیت کی اس ریجن میں تو امریکہ کو مو توڑ جواب دیا جائے گا رشیہ اور چائنہ کی جانب سے دوسری جانب چائنہ نے یہ اعلان بھی جاری کیا ہے کہ جو ممالک امریکہ کی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کریں گے تو چائنہ اور رشیہ ان کی فل سپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ نے سعودی عرب کو بلاسٹک میزائل اور دیگر ٹکنالوجی دینے کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب پہلے امریکہ سے اصلہ امپورٹ کرتا تھا لیکن چائنہ سے اصلہ لینے کی صورت میں امریکہ کو شدید نقصان پہنچے گا ناظرین چائنہ امریکہ کی اکانومی کو کریش کرنے کی فل کوشش کر رہا ہے بہرحال چائنہ اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں ان دونوں ممالک کے ڈیفنس منسٹرز اور آرمی بھی ایک دوسرے کے خلاف حرزہ گوئی کر رہے ہیں چائنہ کے ڈیفنس منسٹر وی فینگ نے کچھ عرصہ پہلے بیان جاری کیا تھا کہ اگر امریکہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور اگر امریکہ مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں بہرحال ابھی کشیدگی جاری ہے ایک طرف امریکہ کا ساتھ اسرائیل دے رہا ہے جبکہ دوسری جانب چائنہ کا ساتھ رشیہ اور پاکستان کھڑے ہیں ناظرین یہ تھی تمام تر سیچویشن کے کیسے چائنیز لوگ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے ویزے کینسل کر رہے ہیں اور امریکہ سے واپس آنا بھی شروع ہو گئے ہیں اس تمام تر سیچویشن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک لیٹس نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ